موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیجین وعلا آلہی و اصحابہی اجمائین میرے انتہائی واجب القدر والاحترام اکابرین ملت حضرات علمائی زیشان موزز مہمنان زیباکار محترم حاضرین کرام اللہ کریم جللہ شان و حودی خاص رحمت اس لی مہربانی اور فضل و کرم دنال اساسب حضرات ماہ مقدس محرم الحرام دی آج دی اس بابرکت رات دویج حضور سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور عابد تمام رفاقاء کرام حضرات شہداء کرب و بلا ردوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دی بارگاہ اقدس دویج اپنے غلامانا نظرانا حیقیدت پیش کرند حوالے دنال منقض حمر والی آج دی اس بابرکت سالانا مافل اقدس دویج حاضر ہیں دعا ہے کہ رب کریم جللہ شانو ہو اساسب دی حاضری اپنی بارگاہ اقدس دویج قبول و منظور فرماوے اور آپ حضرات جس عقیدت دینی جذبہ اور محبت دنال میرے آقے کریم علیہ التحیات و تسلیم دے مقدس اہل بیت اتحار دی بارگاہ اقدس دنال اپنے غلامانا رشتے دے اظہار وزدے اس بابرکت مافل اقدس دا احتمام کردے ہو اللہ باق قبول و منظور فرمادے ہوئے اس بابرکت مافل اقدس دے فیوز و برکات جملہ منتظمین اور اساسب حاضرین اطاف فرماوے پچھلے سال اٹھ محرم الحرام دی مافل اقدس دویج اس سے مقام دوتے میں فقیر طالب علم نے وہ چند اسباب ذکر کیتے ہیں پیڑے بڑی تفصیل دنال کتابہ دچ موجود ہیں پوری صحت دنال کہ حضور سیدنا امامِ علی مقام امامِ حسین رضی اللہ سن ستونجہ حجری تو جرندہ یزید ولی اہد نام زد کیتا گیا ہے اس وقت تو لے کے اپنی شہادت مقدسہ تک اس موقف دوتے قائم رہ کہ انی لا عباجیو ولا اہلی بے شک میں بھی یزید دی بیعت نہ کرسا اور نہ ہی میرے اہل و ایال دویچوں کوئی بھی فرد یزید دی بیعت کرسی اور دہ سبب اے نہیں کہ آپ کوئی حکمران بڑھنا چاہ دے آنے آپ جتنیا کتاباں چاہے جمہور آلِ اسلام آلِ سنت و جواددیاں ملاحظہ فرماؤ چاہے آپ علماءِ اہلِ تشیدی کتاباں ملاحظہ فرماؤ چاہے غیر مسلم مستشریقین اہلِ علم نے اس موضوع دوتے جتنا کچھ بھی تحریر کیتا ہے آپ پوری زندگی اس چیز دوتے خرچ کر چھوڑو حضور سیدنا امامِ عالی مقام امامِ حسین رضی اللہ حتندہ کوئی مبارک خطبہ حضور امامِ عالی مقام رضی اللہ حتندہ کوئی مبارک لفظ کسے دنال گفتگو کر دے یا اپنے عزیزہ دنال یا نجی محافل دے یا اپنے کارکنان دنال یا جتنا یزیدی انتظامی حکومتی مشینری دے افراد دنال عابدی گفتگو ہوندی رہیے مذاکرات ہوندے رہے اسا ویس سال لا چھوڑے اس معاملے دچ کہ کسے مکتبہ فکر دے کسے عالم نے کسے مسلم کسے غیر مسلم نے یہ چیز تحریر کیتی ہوئے کوئی چھوٹا یا حوالہ دیکھے بھی کسے مقام کے تونوں ادھے الفاظ چیئے گل نہ ملسی کہ حضور امام علی مقام نے واضح الفاظ دے ذریعے فرمایا ہوئے یا کسے مقام دوتے اشارہ تن یا کنایہ تن فرمایا ہوئے کہ یزید نے حکومت تو ہٹا چھوڑو اور میں حسین ابن علی نے اپنا حکمران بنا چھوڑو حضرت امام علی مقام دے دل مبارک دچ کوئی دنیا داری یا حکومت دی طلب دی خواہش ہی پیدا نہیں ہوئی اور میں پچھری دفعہ بھی عرض کی تھی یہ بڑی تفصیل کوئی ادھا گھنٹہ ایدو تے گفتگو کر کے کہ آپ اس کریم جماعت دے افراد دے بھی شاملیں جنہوں اللہ نے دلیا دے تطہیر دا مقام عطا فرمایا ہے اور آیت تطہیر دے مبارک الفاظ ان لیوزہ با انکم ریسہ حسد تمام جہور آل اسلام اہل سنت و جماعت دے نزدیک ریجس دائی تھے مانا کیونکہ حضرات المہات المومنین رضی اللہ ریجس تمانا کوئی ہور نہیں بلکہ دنیا دی طلب دنیا دے اسباب دی خواہش ہے اللہ پاہ نے فرمایا لے جتنی ہستیاں جنہ دے متعلق آیت اتری یا جنہ محبوب علیہ السلام نے چادر تطہیر دے بھی جلبہ گر فرما کے آیت تطہیر دی تلاوت فرما کے انہوں نے حقیق دعا فرمائی اللہمہ ہا اولائے اہل و بیتی و حامتی انہ تمام ہستیاں دے دلا جو اللہ نے ہر ریجس یعنی دنیا دی ہر طلب اور خواہش ہمیشہ وصلے دور فرمائی ہوئی ہے انہ دے باطن انہ دی مبارک روہ انہ دے مبارک دلا رو اللہ نے اج پاک فرمایا ہویا جی میں پاک فرما وردہ حق بڑھتا ہے کوئی دنیا داری نہیں دنیا دے اہدہ دی خواہش نہیں حکمرانی دی طلب نہیں پاک جنازل فرمایا اور شورا اور مشورے دی تنی اہمیت ہے کہ قرآن پاک پچیس میں فارد جلوگر اور موجود میں ذرا سی اور قرآن نے واضح فرمایا مسلمانہ دا نظام موروسی نہیں بلکہ شورائی نظام قرآن دا حکم شاور فی الامر تا فرمایدن کہ شورائی نظام دوسرا محمود کریم سنت کریمہ دے خلاف ہے کہ اپنے بعد اپنے بیٹے نو نامزد کر چھوڑنا محبوب کریم علیہ السلام نے پنجگانہ نماز دی امامت سغراد حکم جاری فرما لیتا ہے مروع با بکر فلی صلی اللہ بن ناس لیکن امامت قبر اممت دا حق جلدت اممت دے اصحاب شورا اصحاب خطبہ نمبر چھے نحج البلاغ دوچ علامہ السید الشریف الردی جو کہ امامیہ اسنا اشریہ ساڑھے اہل تشیع بھائی جیت ترین علماد وچ اور چار سو چھے حجر وچ وفاد پارے انہ چودہ سو چورتاویس انہ حجری جاری ہوگئے نتیجہ کیا ہے کہ دس سو اٹھتی سال علامہ الشریف الردی بسال نو چکے جنہ نحج البلاغ منتب کی تھی آپ نحج البلاغ صفہ نمبر انیس خطبہ نمبر چھیدہ عنوان اور ہیڈنگ ہی یا قائم فرمائی ہے این مددالہ ما یدہ لیبای آلہ بالخلافت کہ یوم توفیہ فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ این جس دن سوموار والے دن یکم یدو ربی علیہ شریف سن یارہ ہجری ست جون سن چھے سو بتیس اس وی مدینہ طیب ادویج ساڑے محبوب علیہ یہ دونوں ہستیاں چل کے حضور امیر المومنین مولا کائنات کرنا من اللہ وجر قیم دے در آلہ دوتے حاضر ہو گئے اور عرض کیتی حضور تسا محبوب علیہ سب تس زیادہ قریب اترین ہستی ہو محبوب علیہ سلام دار وی سال اگدس ہو گیا موقع زائے نہ ہو بنیے حضور مہربانی فرماؤ اثر دونیں اصحاب حلو اکد وچھیں اور شرعی مسئلہ کہ اصحاب حلو اکد وچھوں حک بندہ بھی جڑے اہل ہستی دی بیعت کرے چا باقی پوری امت دوتے بیعت کرنا فرض ہو دے اگر کوئی مقابل کھڑا اسی امارت دا دعوی نبی پاک حلو فرمان صحیح مسلم شریف جس نے ایسی ہستی جد وچھ خلافت دی ساری اہلیت اور شرائط موجود وچھوں اگر بندہ دی بیعت لازم ہو دی وقت مقابل جڑا دوسرا فرما فقت من کانا جو بھی ہو جڑا پہلے آل امیر دے مقابل چاست ہوئے اور اسے پہلے امیر دے امت متفق روے اور ریاست نظام سیطری کے نال چل دا روے لہذا حضور موقع ایمد مبارک سارے اگے کرو پہلے خلافت دی بیعت کر گئے خلافت نبی پاک رہ سمد وسال اگدس والے دن چل نحج البلاغ دے مطابق بطے صرف نحج البلاغ شریف ایچ نہیں علامہ الشریف الردی یہ چھوٹے بھائین جنہ نے نحج البلاغ لکھی انہاں دے سگے بڑے بھائین علامہ سید مرتضی علام الحدا جنہ علام الحدا دے لکب نے یاد کی تا بہت ہدایت دا پہاڑ جنہ منحج کرامہ کتاب لکھی جنہ نے الشافی فیل امامت چار جلدہ دوچ چھوٹے بھائی دا سال پہلے ہوئے چار سو چھے بڑے بھائی چوی سال بعد تک زندہ رہے چار سو تری ہجر دا دا سال ہے آپ الشافی فیل امامت دوچ بھی یہ حدیث ملازہ فرماؤ کہ محبوب علیہ سلام سال اقدس والے دن خلافت چل کے حضور مولا کائنات امیر المومنین درواس آلی دوتے آگئے لیکن آپ نے فرمایا ایوہ ناز شکو امواج الفتح نبی سوف نجا تے ودعو طریق المنافرہ تے ور رجو ان طریق المنافرہ تے دعو تی جال المخافرہ تے حاز ما فرمایا میں بیعت قبول کر سکتا لیکن میں علی پاک دہ طریقہ نہیں اپیان میں اے چیز قبول کر سا تو مجمع عام دویج قبول کر سا اور فرمایا حضرت ابوبکر صدیق جیسی حسطی موجود ہوئے جنہا نبی پاک نے نماز دویج مقدم کی تے جس حسطی محبوب کریم علیہ 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 مقدم کی تہوے خلافت چل کے حضور مولی کائنات درواز دوتے آگئی لیکن حضور امیر المومنین مولی کائنات کررم اللہ تعالی علیہ 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 اور فرمایا پھل میرے حق دویج یہ کچھ یہ نحج البلاغ دے لفاظ جمور علیہ اسلام دی کتاب پوری صحت موجود تہ ایسا مضمون جو پوری امت علم اتفاق کے صحیح واقعہ ہوئے محبوب علیہ 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 فرمایا اگر آج میں تسان دو بزرگ دے خلافت قبول کر لما تو میں علی بی نبی طالب دے مثال اس طرح ہوئے کہ میرا فرمایا میں علی پا قد بھی اس طرح نہ کر سان تو میرے دوست معاملہ کیا ہے امرہ شورا بینہ آپ اتنی عظیم ہستی جنہ دا روہ روہ کتاب اور سنت دے نور موگے پہنچ آمن والے جو امام الاولیاء ہستی جنہ دا مقام مقام تطہیر حضور مولا کائنات بھی اس چادر تطہیر دے جلوہ گرن انہ دتے بھی محبوب علیہ السلام نے آیت تطہیر دی تلاوت فرمائی انہ دے حق جی دعائے اللہم ہا اولائے اہل بیتی و حام تی تو چاہے حضور امیر المومنین امین حضرت سیدنا امام حسن مہتبا حضرت سیدنا امام حسین شہید کربو بلا ردوان اللہ تعالی جمعین دنیا دی کوئی طلب کوئی ذرہ کوئی خواہش انہ حسن دے دل دے قرآن مطابق پیدا ہو ہی نہیں سکتی صرف اللہ دا فضل ادی رضا اور ادی قرب دے متلاشین پہ قرآن ارشاہ فرمائے امام حالی مقام فرمائے خود باہمی مشور دنال بلاخر سقیفہ بنی سائدہ تو معاملہ شروع ہویا اور مسے شریف اجوان کے اگلے دن اختتام پذیر ہو گیا مہاجرین و انصار متفق ہو گئے حضرت ابو بکر دتے آپ نے کوئی دن کا مڑھائی سال خلافت فرمائی آپ نے بیٹے انہوں مقدم نہیں کی تا امت حضرت عمر دتے متفق ہوئی انہ اپنی اولاد حکومت نہیں لیتی حضرت عثمان غنی ایک تیسرے قبیلے دے فرد آپ نے اپنے بعد کوئی بندہ نام زد نہیں کی تا حالانکہ آپ بیٹے عمر بن عثمان موجود حضور مولے کائنات سترہ رمضان المبارک زخمی اکی رمضان مبارک خود اصحاب شورا حضرت سیدنا امام حسن محتوی امیر المومنین رضی اللہ تنزی ذات ببرکات متفق ہوئے فرمایا نمبر ایک شورا دے خلاف نمبر دو تسا شرط تے کیتی آئی سلو دے وقت کشت خون روکن وستے دنگ اور فساد روکن وستے اپنی برحق حکومت شورا ذریعے قائم ہوئی آئی اور امیر المومنین تاپنی میں میرے بڑے بھائی ہم پہ لیکن جس لئے لٹھا کہ کوئی صورت سلو دی انہا اپنا حق چھوڑ دیتا اور تین بر آزم دے اکثریت علاقے دی برحق حکومت چھوڑ کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ سلو فرمائے یہ چیز شرائط دے چاہی کوئی انہا نے پلیٹ چرک کے کوئی یہ حکومت بھی باقی شرط انہا شرط بھی آئی کہ حضرت امیر معاویہ اگر بہت زیادہ ضعیف ہو ویندن اور سمجھ دن کہ میرے کند آن مزید اتنی بڑی تن برے آزم دی صد معاملات چرامردی طاقت نہیں یا آپ وصال فرما یا فی سبیل شہید ہو اگر امام حسن مجتبار رضی اللہ تن عالم دنیا جلو گر ہوئے آل الامر الالحسن تو چونکہ آپ برحق مرکز بیعت ہوئیے آپ چھوڑیے خلافت صرف امت افتراک اور انتشار ختم کنواستے تا اصل بیعت آپ دیئے آپ خلیفہ راشد پنجوے لہذا حضرت امیر معابیہ چاہے انہوں دا شہادت ہوئے اگر اس وقت امام حسن مجتبار دنیا جوئے نہ کوئی نمہ شوراد اجلاس ہوئی نہ امیر دا انتخاب آٹومیٹیکلی خود بخود اس پہلے امام حسن دی خلافت زندگی چاہے فی صبی اللہ جہاد نمی شہادت روش ما بیندین یا طبعی تا عورت آپ دا وصال ایک دس ہو بیندین حضرت امیر معابیہ رضی اللہ حق نہ ہو سی کہ وہ کوئی بندہ اپنی طرف نام زد کریں نہیں وہ حکومت پوری کر چکے اختلاف ختم ہو چکا امیر دا انتخاب کرنے حق بندے دا کب نہیں ہے ہاں وہ حق اصحاب شوراد بھی چوہوے لیکن خود حکمران نہ ہو وطہ آکے اگر کسے اہل بیعت کرے باقی بیعت کرن جا لیکن خود اگر حکمران ہو تو جب تک سمدہ مشورہ شامل نہ ہو اس حق امیر المومنین شریعت نہیں اجازت نے دی کہ اپنے باد اور بالخصوص اپنی اولاد یا اپنے خاندان یا اپنے بھائیاں دو کی منتخب کرے جا نہیں معاملہ وط مسلمان امت دی طرف لوٹ سی ہر صوبے اور ریاست مسلمان اپنے اپنے نومیندے بھیس اصحاب حلو اکد بھیس مرکز جمع سن گیڑی ہستی سب تو زیادہ اہلیت دی شرائط موجود پاس جہن دے امت متفق اوہ مسلمان اگلا امیر بھیس بقیدہ السوائق المہرکہ اور کتنی کتاب یہ چیز موجود ہے کہ شرط حضرت امام حسین فرمید قرآن فرمید اوفو بالعقود اپنے عقد معاہد اگریمنٹ شرائط بوریاں کرو کہ امت والے دن ہر اہد اور معاہد مطلق سوال کیتا تیسرا آپ فرمید کہ قرآن پاک حکم امانت اہل سپرد کرو اور جس شخص نو تُس مقرر کر رہے جس دن نظام بھی بدل رہے شرائی نظام ختم ہو موروسی اور خاندان نظام بڑھ اس مرمیہ اے نہیں کہ میں یزید ملاقات نہ کی تی ہوئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ جس رسول ہو گئی آئی حضرت امیر معاویہ جی میں دمشق پہنچے شام اور عراق دی سرد انہوں نے فوری طورت خط بھیجائی اور حضرت سادات ناحسلین کریمین رضی اللہ تمام کتاب موجود کے کانا یفیدان الا کل آمن سالچ ہکواری اے ہستیاں بڑے ہی تجھ کو احتشام اور وقار اور وجاہت دنال مدینہ تیبا جو دمشق تشریف گن کے میں دیان دو دو مہینے مہینہ مہینہ قیام دمشق پچھ رکھ دیان ہر دفعہ یزید دنال ملاقات اندھی آئی اور بقیدہ تین جنگہ ایسی انجدوی یزید بھی شامل اور حضرت امام حسین رضی اللہ بھی جلوہ گر اور شامل پہ پوری سیعت شیعہ سننی کتاب چھے تو فرمایا میں یزید سفر ایچی لٹھا میں اس نو حضرت بھی لٹھا اور میں آئی تک یزید دعو واقعہ یاد کہ امیر بلایا بڑے شاہی تو احتشام دینا اور حضرت عبداللہ ابن زبار اور امام حسین رضی اللہ اترون اس نے پیغام بھیجا کہ آؤ میں خدمت موقع عطا کرو یہ صلحہ رہنی دیتا عورت دونے کریم اترین تشریف لے گئے نماز مغرب دی ادایگی تو بات سوچا کہ نماز ابن اسیر جزری جڑے چھے سو تری عجری بھی سال فرمار آپ القام لکھ رہے ہیں دیگر محدثی منت پہلے آلے لکھ رہے ہیں باسنت طریقے درہ اور اس بدبخت نے اوہ بدبخت اظہار کی اور عظیم مہمانہ دی خدمت پیش کرو حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ شد دن فرما کہ تیرے بستے اف ہے ہلاکت تواہی اور افسوس ہے تیرے جیسا شخص اڈو امیر الحج مقرر کے حائد مناس کے لوگا نیران نمائی اور قیادت کر کے اور میرے اپنے شاہی خیمہ گاد خود بھی شراب دے نسج اور اصا لوگ جو شریعت دی فاظت کرن والے خانواد نبوت دی ہست عام محبوب دن عواص اور شہزاد حضرت عبداللہ بن زبیر محبوب رحمہ بھتیج نبی پاک سمد سگی پھوپی جان حضرت سید صفیہ بنت عبد المطلب حاشمیہ رضی اللہ انہا دے بیٹن حضرت زبیر بن عوام نبی پاک سمد سگی پھوپی زاد بھائی حضرت زبیر رضی اللہ بنو اسد دوچون حضور مول مومنین سیدہ تنا تاہرہ خدیج تل قبرہ رضی اللہ حتر نتیجن حضرت عبو بکر صدیق دی سب حضرت اسمہ بنت عبی بکر رضی اللہ محبوب دے سگی پھوپی زاد بھائی حضرت زبیر بن عوام دے نکاح جنہ حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ دے سگی نباس محبوب کریم علیہ سلام بھائی دے بیٹن بھتیج ان پہ ساڑھا تعلق دیکھو کنہ کریم بارگاہ دینا لے اور سانو تو شراب پھلا رہے مدینہ تیہ بدلی داخل لو میں اگر اپنی خیر چالے گی تو تو صبر روانہ ہو دمش دی طرف حضرت امام حسین رضی 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 ازدہ اٹھر بیٹھ رضی طور طریقہ میرے لبول شریف سن پنجہ ہجری تک میں نو سال اپنے بڑے بھائی جان دینا ہر دفعہ تشریف لے کے گیا انہوں دی شہادت تو بعد میں دمشق مہینہ چھوڑ دیتا ہے تو میں نو سال مہینہ مہینہ دو دو مہینے ایسا دونے بھائی رہے ہیں یزید دینا کئی کئی دن تک سارا اٹھنا بینڈ رہے ہیں میں حسین اچھی طرح سمجھ دا او شخص اس چیز دا اہل نہیں پیا اس نے حرمات الہی دا کوئی خیال نہیں پیا اور جو امام علی مقام نے فرمایا برحق ثابت ہویا جس لئے بعد یزید نے فوجہ بھیجن مدینہ تیئے تیئن دن مدینہ تیئے بن حلال اس نے شریف یزید نے اپنے گھوڑے اور اٹھ بنوائے گدھے اور خچر بنوائے محبوب ممبر مقدس تکر رہے ہیں ہفتہ اکتہ ازانہ مسجد نبی شریف رک گئی یزید دور حکام حکومت محرم سن بسٹ حجری واقع حرہ دو جو کچھ امام علی مقام نے نسایا نا سچائی دی روز روش دی طرح دلیل ہے تو حضور امام علی مقام نے فرمایا کہ نظام اسلامی شورائی نظام ختم کر کے محروسی نظام مسلط کر رہے ہیں اس وقت آپ نے ہر خط بجمل سی کہ آپ فرمایدیں میں کیوں نہیں بیعت کردہ یزید دی ہر کتاب ہی موجود آپ فرماید آپ آپ فرمایدیں سنت سنت دمان عربی انٹو عربی انٹو طریقہ المسروکتو جاری اسلام دا طریق ہے اس رو تُسا مار رہے ہو مابوب نے اپنے بعد کوئی حسنی مقرن نہیں فرمائی حضرت ابو بکر عمر عثمان علی پاک نے کسے مقرن نہیں کی تا میربانی کرو تُسا بھی اپنے بیٹے انمت مقرر کرو امت دا حق کے امت نو واپس کرو مدینہ دے اصاب احلو قدی بٹھاؤ مکہ دے بٹھاؤ دمشق دے بٹھاؤ آزربائی جان دے بٹھاؤ دیلم دے بٹھاؤ مصر دے بٹھاؤ ہر قابل ذکر مقام ریاست مسلمان نو بلاؤ اور پوری بحث تمیز ہفتہ لامن جلسہ آپ اپنے وست حکومت نہ نمنگ دے آپ نبی علیہ السلام دے نظام زندہ رکھنا چاہ دے شرائی نظام پہار رکھنا چاہ دے خلافت حضرت سیدنا امام علی مقام رنگ چیز ترائے سالہ ترائے انکار آرے اور جس وقت ولید بن قطبہ بن ابی سفیان حضرت ابو سفیان دے توجہ بیٹے یزید بن ابی سفیان گرے تاؤن اموا سی شہید ہوئے تیسرے بیٹے محمد بن سفیان گنا بیٹا عثمان بن محمد بن ابی سفیان چوتھا بیٹا عطبہ بن ابی سفیان دے بیٹا ولید بن عطبہ بن ابی سفیان یہ یزید دے سکہ بیترے رہے تو یزید دی حکومت مرکز ہی چھو گئی اور مدینہ تیب اگر نر وہ یزید دے سکہ چچا چچا بھائی ہے چنانچہ اس نے حق خط لکھا حضرت حسین ابن علی نو پکڑو حضرت عبداللہ ابن زبیر نو پکڑو حضرت عبداللہ ابن عمر نو پکڑو باخوز باخوز منہ لی بیعت انہا نو پکڑو اور انہا دکھو میرے بیعت لبو باقی دو حسنیاں دے متعلق نہیں فرمایا لیکن چونکہ یزید نو بھی بتائی ساری یزید حکومتی مشین نو بھی بتائی کہ یزید جس سال دو سال تک حکومت کر لے سی ازدیا نا اہلیاں ازدیاں کمزوریاں ازد کرتوت سال عالم اسلام دے سامنے کھل کے آوے سن ادھا نتیجہ نکل سی کہ ہر علاقے اور سوبے دے مسلمان ازد اخلاف اٹھ کھڑے ہو سن اور اگر حضرت حسین جیسی ہستیاں سال بیعت اچھ نہ ہوئی تو امام علی مقام تو کوئی کہ چاہے لالچ دے چاہے ڈراد ہم کہا ہر صورت اچھ حضرت حسین پاک نو بیعت داخل کر رہے اس وست یزید نے اپنے ساتھی دے مشوریت سیدنا امام حسین دے متعلق واضح طور تے لکھا کہ واخذ حسین اخزن شدیدا لا رخصت افیحا لیکن تنہ کوئی روریت یا نرمی نووے ولید نے جس وقت عابدنا الملاقات کی تھی سارا خط رکھایا آپ نے حضرت امیر معامیہ دے انہ الہ راجی ان پڑی اور اس تبات فرمائے جہاں تک بیعت سوال آیا خطیج میں بیعت نہ کر سا نہ میرے اہل اہل بیعت کر سا اور اے ولید انہا سبب ہے اگر تیرے جواب سیرت رسول سیرت خلاف راشدین دی اور میں اس تبات اپنے موقف تے غور کر سا نظر سانی کر سا اس نے کہا جی جواب میرے کل کوئی نہیں لیکن جلدی کسے نتیجے پہنچو اور بیعت پاس مصبت طریقے نل سوچو اس نے ذرا روری آیت کا دیتی نرمی برتی چونکہ مروان بن حکم بن العاص حکموی سارے فتنے دی جڑ ہو چونکہ موجود ہوتے اس نے فوری طور یزید رخات لکھا اونٹھنی دیتے کاسد دوڑا یاد مکشنی طرف کہ جناب اگر اتباد بیٹے ولید ایا رویہ ریا قدبی حضرت حسین کو بیعت نہ لے سکتا اور بیعت جب تک حسین نہ کر سکتا تو ہنی حکومت دی کشتی دول دی رہا سی تو ہنی حکومت اچھ استقام نہیں پیدا ہو سکتا لہذا نمہ گورنر بھیجو تیوات اس سے نو تعقید کرو کہ ہر صورت اچھ حضرت حسین کو بیعت لہذا دوسرا بڑا زبردست خطہ آگیا بڑی شدت اور سختی دانٹ بڑ کیتی گئی ولید بن اطبہ بن نبی سفیان گورنر مدینہ دی اس نے دوبارہ حضرت امام حسین نو گلایا امام علی مقام نے بنی حاشم دن نوجوان نو مسلح کی تا کہ ہونے آخری معاملہ آگیا اور فرمائے میں نے اس چیز دا ادراک آئی رد عمل بس تر آسی دمشق کی جو لہذا میرے خلاف کوئی بھی کاروائی کر سکتے تو تُس مسلح ہو بنیو میں بھی مسلح اور تُس دار عبارت دے مین گیٹ دے باہر آپ کھڑے ہو بنیو اگر دار امارت اجمیلی آواز بلند ہوئے تک گیٹ نہ بھی کھل لے تو اسے دیوارہ پھلان کے اندر آور لے چنانچہ آپ ساری اپنی حفاظتی تدبیر کر کے جملہ کتاب ہنجی کہ آپ اندر تشریف لے گئے خیر ولید بن عطبہ عزاز و اکرام نل پیش شاہ ساکھ میں میں مجبور آن اور اگر میں مصطفی ہو بنی میں تو اڈتے دباؤ نہیں پاس لیکن اگر میں اس ہو دے تو مصطفی ہو ویسا تو یقینی طورت مرکز آلے پاس کوئی سخت دل آدمی جدا ٹارگیٹ ہی اسی اس رو ٹاس کی یا دیتہ ویسی کہ ہر صورت حضرت حسین ابن علی بیعت لم لہذا حضور کوئی خیال نہ رکھ سی اعزاز و اکرام دا تا مہبانی کرو میں نو ہی بچاؤ اور مدینہ شریف اور حسار معاملات بھی سامنے رکھو تا آپ کوئی جلدی فیصلہ کرو میں اتنا تو انوا اکسا امام علی مقام نے دلیل دن پہ اس تو زیادہ میں بھی اس آدھی اور تو فان نہیں روک سندہ لہذا ہون تو لے کہ بہتر گھنٹیں جس لئے تن دن مکمل ہو سن حضور حکتا یہ ہے کہ مدینہ تیبہ نہیں چھوڑ سکتے مدینہ تیبہ تو باہر نہ آئی سکس اتھائی اندر رہ سو اور تن